السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک خط پر کچھ تحریر لکھی اور تحریر لکھنے کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے اس خط کو اپنی جیب میں ڈال دیا اور جیب میں ڈالنے کے بعد اپنی تلوار نیام میں رکھنے اور خنجر رکھنے کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاہی لباس بدلا اور ایک عام لباس پہن کر اپنے گھوڑے پر سوار روانہ ہو گئے روانہ ہونے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی سے علی بن سفیان نے فرمایا حضور آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ نے علی بن سفیان کو اشارتاً کہا جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں میرا اکیلہ جانا ہی مناسب ہوگا لہٰذا میرے ساتھ کوئی بھی سپاہی نہیں جائے گا علی بن سفیان نے فرمایا اگر حضور بتا دیں تو بہتر اگر نہ بتائیں تو جیسا حضور کو اچھا لگے سلطان خاموش رہے اور کہا میرے لئے دعا کرنا لیکن جس جگہ سلطان جا رہے تھے وہ جگہ بہت دور تھی اور اس جگہ پر پہنچنے کے لئے سلطان کو مسلسل کئی جنگلوں کئی گاؤں اور قسموں سے گزرنا تھا سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علی علی بن سفیان کو خدا حافظ کہہ کر اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے چلتے چلتے سلطان صلاح الدین عیوبی کو تقریباً تین دن مسلسل سفر کرنے کے بعد سلطان ایک غار کے دہانے پر جا پہنچے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے سلام کیا تو اندر سے جواب آیا اے میرے سلطان اندر آ جائیے در حقیقت اس غار کے اندر سلطان کا ایک بڑا رہنما بزرگ رہتا تھا جو سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے خفیہ پیغامات سلطان کے جاسوسوں تک پہنچاتا تھا لہٰذا سلطان صلاح الدین عیوبی جب بھی اس بزرگ کو پیغام دینے جاتے تو سلطان اکیلے جاتے اور کسی کو ساتھ نہ لے کر جاتے تھے کیونکہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ اپنے علاوہ کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے تھے جب سلطان اس بزرگ کے پاس پہنچے تو اس وقت زہر کی نماز کا وقت تھا سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے سلام کرنے کے بعد فوراں زہر کی نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد بزرگ نے آپ کے لئے گرم گرم مشروب تیار کیا سلطان نے گرم مشروب پیا اور کھانا کھانے کے بعد وہاں سے روانہ ہونے کی تیارہ کرنے لگے اس بزرگ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو فرمایا حضور آج کی رات یہاں انتظار کر لیں کل صبح بھی آپ روانہ ہو جانا اور شام کے بعد کسی مناسب جگہ پر قیام کرنا اور پھر اگلی صبح اپنا سفر جاری کرنا اور اس سے آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی اور آپ کا کسی مصیبت سے بھی سامنا نہیں ہوگا لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا لہذا سلطان نے سوچا کہ جو سفر شام تک ہو جائے گا وہ میرا وقت بچ جائے گا لہذا سلطان اپنے گھوڑے پر سوار روانہ ہو گئے لیکن اتفاقا جس راستے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ گزرے تھے اس پر ایک دن پہلے بارش آنے کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ تھا اور کیچڑ کی وجہ سے اس راستے سے نکلنا سلطان کے لئے بہت مشکل تھا کیونکہ ایسی جگہ پر ڈاکوں کے حملے ہونے کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا تھا اور گھوڑے کو سفر کرنے میں بھی دشواری آسکتی تھی لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سارے راستے جانتے تھے لہذا سلطان نے دوسرا راستہ لیا اور اس راستے سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو ایک ایسی بستی میں جا کر شام ہوئی جو کہ سمندر کے کنارے تھی اور سمندر کے کنارے ایک مندر یعنی بوت خانہ بنا ہوا تھا اور اس بوت خانے کے تھوڑا سا فاصلے پر سلطان کو ایک بستی نظر آئی سلطان نے سوچا آج کی رات اس بستی میں کسی کے پاس قیام کرنا ہی بہتر رہے گا سلطان صلاح الدین رحمت اللہ علیہ جب اس بستی میں پہنچے تو سلطان کا گھوڑا ایک بھوڑی کی جھونپڑی کے آگے جا کر سلطان کے گھوڑے کی جیسے آواز اس بھوڑی نے سنی تو دوڑ کر اپنے خیمے سے باہر نکلی اور اس نے کہا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو فرمایا اے مسافر جب بھی کوئی مسافر اس بستی سے گزرتا ہے تو میں ہی اس کی مہمان نوازی کرتی ہوں لہٰذا آپ رات میرے قیام پاس قیام کریں وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مسافر کون ہے اور کہاں سے آ رہے ہیں انہوں نے آپ کو مسافر سمجھا اور جھونپڑی کے اندر لے گئی اس نے سلطان کو مسافر سمجھا اور دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ایک عام آدمی کے خلیے میں تھے لہٰذا اس عورت کو پہچاننے میں مشکل ہو گیا کہ آپ کون ہیں بڑی عورت نے سلطان کے لئے اچھا سا کھانا تیار کیا سلطان کو پیش کیا بڑی عورت کی باتوں سے ہی سلطان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ بڑی عورت مسلمان ہے اور وہاں ایک مسجد دیکھ کر سلطان کو یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ ساری بستی مسلمانوں کی ہے لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے آرام سے بیٹھ کر کھانا نوش فرمایا لیکن سلطان کوئی عام انسان نہیں تھے آپ کی دور اندیش آنکھوں نے یہ جانچ لیا تھا کہ وہ بڑی عورت اس وقت بہت پریشان تھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے دوسری طرف دیکھا تو بستر میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی سو رہی تھی سلطان نے بڑی عورت کو کہا امہ جی یہ کون ہے اور آپ اتنی پریشان کیوں ہیں تو اس نے کہا ہے مسافر تم یہ پوچھ کر کیا کروگے تم نہیں جانتے کہ کل میرے اوپر کیا قیامت گزرنے والی ہے جب اس کے موں سے یہ الفاظ نکلے تو سلطان حیران ہوا اور پوچھا امہ جی بتائیں آخر ایسا کیا ہوا اس نے کہا بیٹا شاید آپ نے بھی سمندر کے کنارے ایک بدھ خانہ دیکھا ہوگا ہماری بستی کے لوگوں کا ایمان ہے کہ اس بدھ خانے میں ہر سال ایک شیطان آتا ہے اور وہ شیطان ایک نوجوان اور کماری لڑکی کی بلی لیتا ہے اور ہر سال ہماری بستی میں چٹھی ڈال کے جس نوجوان لڑکی کا نام آ جائے اس لڑکی کو اس بدھ خانے کے اندر دلہن بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے اور رات کو جب وہ شیطان آتا ہے تو اس لڑکی کو مار دیتا ہے اور اس کا خون پینے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اور سال میں ایک بار وہ شیطان آتا ہے اور ہماری بستی والوں کا یہ کہنا کہ اگر شیطان کو بلی نہ دی گئی تو وہ ساری بستی کو مار دے گا یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے اور کہا امہ جی مسلمان ہو کر بستی والوں کا اتنا کمزور ایمان یہ بہت شرم کی بات ہے کہ کبھی شیطان بھی مندروں میں آئے اور نوجوان کماری لڑکی کی بلی لے شیطان کبھی انسان کا خون نہیں پیتا ہے تو اس بڑی عورت نے کہا بیٹا یہ جھوٹ نہیں ہے یہ سچ ہے کیونکہ ہم ہر ہر سال ہم اس مندر کے اندر ایک کماری لڑکی کو بٹھاتے ہیں اور جب صبح اس مندر میں جاتے ہیں تو اس لڑکی کی جان نکل چکی ہوتی ہے اور وہ مردہ ہوتی ہے سلطان بڑا حیران ہوا اور پوچھاں ماں جی تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں تو اس نے کہا ہے مسافر اس بار کسی اور لڑکی کی باری نہیں بلکہ میری اکلوتی بیٹی کی باری ہے لہذا کل شام میری بیٹی کو اس مندر میں بٹھایا جائے گا اور میری اکلوتی بیٹی کل شیطان کے ہاتھوں ماری جائے گی اگر میں نے اپنی بیٹی کی بلی دینے سے روکا تو اس بستی والے ہم دونوں کو مار دیں گے یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا اور کہا ماں جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو اللہ پر بھروسہ ہے تو آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں آپ کے بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا بڑی عورت کو سلطان کی باتوں سے تھوڑا بہت تو اتمنان ملا لیکن خوف اسے دل ہی دل میں کھائے جا رہا تھا کہ اچانک میری کل میری اکلوتی بیٹی شیطان کے ہاتھوں بلی چڑھ جائے گی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صبح اپنا سفر شروع نہیں کیا اور وہاں ٹھہر گئے جب شام کا وقت ہوا تو سلطان نے عورت کو کہا اممہ جی آپ مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھنگٹ پہنا کر اس بستی والوں کے سامنے اس مندر میں بٹھا دیں تاکہ میں اس راب سے پردہ اٹھا سکوں کہ آخر اس مندر کے اندر حقیقت میں شیطان آتا ہے یا پھر یہ بستی والوں کا ایک وسوسہ ہے اس بڑی عورت نے کہا بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو اگر شیطان کو پتا چل گیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا اور ایک لڑکی کی جان ہم نے ایک مرد کو بٹھا دیا تو وہ بستی کو مار دے گا یہ سنکہ سلطان نے اس بڑی عورت کو کہا امہ جان اگر آپ کے دل میں ذرہ بھی ایمان ہے تو آپ مجھ پر بھروسہ کریں اور مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھنگٹ میں بٹھا دیں میں آج کی رات اس راب سے پردہ اٹھا دوں گا اس بڑی عورت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کی جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو گھنگٹ میں بٹھا دیا اور بستی والوں کو کہا میری بیٹی بلکل تیار ہو چکی ہے لہٰذا آپ لے جائیں بستی والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو ایک ڈولی میں بٹھایا اور اس مندر میں جا کر بٹھا دیا بستی والے چلے گئے اندھیرہ چھانے لگا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت مندر کے اندر گھنگٹ اتار کر سمندر کے کنارے گئے اور وضو کیا اور نماز اشادہ کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے وقت گزرتا رہا آدھی رات کا وقت ہوا لیکن کوئی بھی شیطان نہیں آیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دوبارہ حاجت کی وجہ سے باہر گئے سمندر کے کنارے وضو کیا اور آ کر دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے لیکن ابھی تک شیطان نہیں آیا اتنے میں تحجد کی نماز کا وقت ہوا سلطان نے تحجد کی نماز پڑی اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو گئے کہ دوبارہ حیر کا وقت ہو گیا اور سلطان کو پتہ ہی نہیں چلا دوسری طرف سب جب گاؤں والوں نے بڑھی کی بیٹی کو دیکھا تو یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اس بڑھی کی بیٹی اس جگہ موجود ہے تو پھر اس مندر میں کون لڑکی رات کو شیطان کے ہاتھوں بلی چڑ گئی یہ سن کر تمام لوگ بستی والے اکٹھے ہو کر اس بڑھی عورت کے پاس پہنچے اور آ کر سوال کیا بڑھی اممہ اگر آپ کی بیٹی صحیح سلامت آپ کے پاس موجود ہے تو رات کو مندر میں کون لڑکی موجود تھی جو کہ شاید اب شیطان کے ہاتھ مر چکی ہوگی تو اس بڑھی عورت نے بستی والوں کو شروع سے لے کر ساری کہانی سنائی اور کہا رات کو میں نے اپنی بیٹی کی جگہ ایک مسافر کو جس نے مجھے مجبور کیا تھا کر دیا تھا اس کو میں نے بٹھا دیا تھا اور رات کو شاید شیطان نے اس مسافر کو میری بیٹی کی جگہ مار دیا ہوگا یہ سن کر تمام لوگ بستی والے اس تجسس کے ساتھ مندر کی طرف دوڑنے لگے اور دیکھا کہ جا کر دیکھیں کہ آخر اس مسافر کے ساتھ کیا ہوا جب بستی والے مندر کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے انہوں نے جب سلطان کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ بڑے حیران ہو گئے اور کہا کہ آخر یہ نوجوان ساری رات مندر کے اندر موجود رہا لیکن شیطان نے اس کو کچھ نہ کہا اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ان بستی والوں کو کہا اے بستی والوں میں ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا تین بار سمندر کے کنارے وضو کرنے کے لے گیا لیکن مجھے تو کوئی شیطان نظر نہیں آیا یہ سن کر وہ بستی والے بڑے حیران ہو گئے اور پھر اتنے میں بڑھی ماں نے کہا اے مسافر ہمیں یہ بتاؤ آخر شیطان مندر میں نہیں آتا تو اس لڑکی کی جان کیسے نکل جاتی ہے جس کو راتوں کو مندر میں بٹھایا جاتا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا اس مندر کے دونوں طرف جنگلی جنگل ہے پچھلا حصہ سارا سنسان ہے اور سامنے کی طرف سمندر ہے جس کی رات کو کتنی خطرناک لہریں دکھائی دیتی ہیں آپ ہی اندازہ کریں کہ جب ایک لڑکی کو پتا چل جائے کہ اس کی موت ہونے والی ہے تو وہ اپنی موت سے پہلے اس خوف سے مر جاتی ہے اور پھر دوسری طرف وہ جنگلی جنگل سمندر ہونی کی وجہ سے آپ جس لڑکی کو بٹھاتے ہیں وہ اس در کی وجہ سے مر جاتی ہے اور کوئی شیطان نہیں آتا لہٰذا تمام بستی والوں کو آج کے بعد اس مندر میں کسی بھی لڑکی کو بلی چڑھانے کی ضرورت نہیں اور اسی طرح سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے وہ گاؤں والے اتنی بڑی مسئبت سے بچ گئے اور اس بڑی عورت نے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ کے ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیئے اور فرمایا ہے مسافر اگر تم نہ ہوتے تو شاید اب تک میں بھی مر چکی ہوتی میری بیٹی کے علاوہ میرا اور کوئی دنیا میں موجود نہ تھا اور اگر آپ نہ آتے تو شاید میری بیٹی بھی مر چکی ہوتی تو سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ نے کہا مجان بے شک آپ مہمانوں کی اتنی قدر کرتی ہیں حتیٰ کہ رات کو آپ اتنی پریشان تھی لیکن آپ نے میری مہمان نوازی میں ذرہ بھی کمی نہیں چھوڑی اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ نیکی پسند آگئی اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ مجھے آپ کی مدد کرنے کے لئے بھیج دیا اتنے میں بستی والوں نے پوچھا اے نوجوان تم کون ہوتے ہو اتنے بہادر اور دلیر انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا تو سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ نے فرمایا بستی والو میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین عیوبی ہوں جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو فرمایا معظم بے شک ہم نے آپ کی دلیری بہادری اور اکل مندی کے کسے سنے تھے لیکن آپ کو اتنا دلیر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا اور آج آپ کی دلیری تمام بستی والوں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ ان بستی والوں کو خدا حافظ کہے کر وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے ایک انتہائی جملہ کہے کر گئے کہ ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھو جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے اسے کبھی خدا مایوس نہیں کرتا شکریہ اللہ حافظ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا